دوستو ہماری ہاں ایک مغل شہنشاہ گزرے ہیں جن کا نام جہانگیر تھا ایک دن وہ اپنی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کچھ دور شور سنائی دیا بادشاہ نے اپنے خاص درباریوں کو بھیجا کہ ذرا جا کر دیکھ تو لیں کہ یہ شور کیسا ہے کچھ دیر کے بعد ہواریوں نے آ کر خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جہاں پناہ وہاں پر ایک بڑھیا ہے جس کو رسیوں میں باندھ کر اس کی پٹائی کی جا رہی ہے اور رانی صاحبہ بھی وہاں پر موجود ہیں بادشاہ نے یہ سنا تو بڑا غصہ آیا اور غصے سے ہی فوری طور پر اس جگہ پر جا کر پہنچے جہاں اس بڑھیا کی پٹائی ہو رہی تھی اور وہ رسیوں میں بند ہوئی تھی بادشاہ سلامت نے بڑے غصے والی نظروں سے رانی کی طرف دیکھا اور پھر بڑھیا سے معلوم کیا کہ آپ کی یہ حالت کیوں کی جا رہی ہے تو بڑھیا نے بتایا کہ بادشاہ سلامت رانی کو میری سچائی پسند نہیں آئی اس لیے مجھے باندھ کر پیٹنے کا حکم دیا گیا ہے ہوا کچھ یوں کہ میں فاقوں سے اور اپنی غریبی سے مجبور ہو کر رانی صاحبہ سے اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ جو غریبوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس پر رحم کرتا ہے رانی صاحبہ کا یہ سننا تھا کہ رانی صاحبہ غصے میں آگئی اور مجھے پٹوانے کا حکم دے دیا بادشاہ اس بڑھیا کی یہ بات سن کر رانی سے کہنے لگا کہ تم رانی ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم غریبوں پر ظلم ڈھاتی رہو فوری طور پر تم اس سے معافی مانگو ورنہ تمہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی رانی نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا کیونکہ اسے اپنی توہین لگ رہی تھی بادشاہ نے حکم دیا کہ رانی کو چھے مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے حکم کی تعمیل ہوئی اور فوری طور پر رانی کو قید کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا ابھی چندی گھنٹے گزرے تھے کہ رانی صاحبہ کو ندامت ہوئی اور انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور اس بڑھیا سے معافی مانگنا چاہتی ہوں بادشاہ کے حکم پر اس رانی کو آزاد کر دیا گیا دربار میں جب وہ رانی واپس آئی تو بڑھیا کو بھی بلا لیا گیا اور رانی نے اس بڑھیا سے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لی اور نہ صرف اس سے معافی مانگی بلکہ اس کی مالی مدد بھی کر دی اور بڑھیا کے لیے عمر بھر کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا دوستو ہمیں کسی بھی غریب پر کبھی بھی کوئی ستم دھانا نہیں چاہیے ہم غریبوں کو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کا دل بھی نہیں دکھانا چاہیے یہ غریب لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے غریبوں سے سنا ہوگا کہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستو احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل قصہ گاہ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز جو بھی اپلوڈ ہوتی ہیں تک آپ کا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ